اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میر چینل کیا حال جال ہے آپ لوگوں کا ٹھیک ٹاک ہیں آئی ہوب سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہیں تو جی یہاں پر عبدالرحیم نے کچھرا بہت زیادہ پھیلائے ہوئے اور تو خیر جی جب میں نے ایسا کہا تو عبدالرحیم نے میری طرف دیکھا حیرت بھری نظروں کے ساتھ تو خیر کچھرا تو خیر ہونا ہی تھا کیونکہ عبدالرحیم نے جو ہے اس پیٹی کو کھولا تھا عبدالرحیم نے کہا تھا ماما اس کو میں کھولوں گا یہ آئے تھے جی کوہارٹ سے امرود آئے تھے ہزمان شہاب کے کوئی فرنڈ جو ہے نا وہ لے کر آئے تھے تو کوہارٹ سے وہ لے کر آئے تھے تو رات میں یہ پیٹی آئی تھی تو پھر میں نے جو ہے نا بھی یہ نیکسٹے ہو گیا تھا تو پھر میں نے کہا چلو اب اس کو جو ہے کھولا جائے تو خیر جی اس کے بعد یہ سٹرابری بھی ہزمان شہاب لے کر آگئے تھے یہ تو خیر بزار سے لے کر آئے تھے تو خیر میں اس کو بھی جو ہے نکال کے رکھ رہی تھی تو یہ بھی جو ہے نا تھوڑی دیر سے رکھی ہوئی ہے یہاں پر اور ہمیں امرود وغیرہ جو ہے ان کو سنبھالنے میں مصروف ہو گئی تھی تو یہ خیر شاپر میں تھوڑی سی نیچے والی جو تھی نا تھوڑی چھوٹی چھوٹے جو پیس تھے وہ تھوڑے سے دب بھی گئے تو خیر پھر میں نے کہا چلو اس کو بھی جو ہے نکال دیتی ہوں ابھی تو واش ابھی نہیں کروں گی واش تھوڑا سا رکھے کرتی ہوں میں اس کو اچھا میں سٹرابری کو پتہ کیسے سیف کرتی ہوں میں جو کھانے والے پیسیز ہوتے ہیں نا اس میں مطلب جو کیونکہ یہ زیادہ دن تو فریش میں رہتی نہیں ہے تو ایک دو دن کے لیے تو میں اس طرح کی جو ہے سٹرابری رہنے دیتی ہوں اور جو تھوڑے سے سوفٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا ان کو میں جو ہونا اوپر سے اس کا گرین والا پارٹ بھی ہٹا کے واش کر کے تو میں اس کو جو ہے نا فریز کر دیتی ہوں یا تو بلینڈ کر کے فریز کر لیتی ہوں یا پھر جو ہے نا ایسے سٹرابری کو فریز کر لیتی ہوں زیادہ تر میں بلینڈ کر کے ہی کرتی ہوں تو پھر ملک شک وغیرہ یا جو بھی بنانا ہوتا ہے تو پھر اس کو نکالا اور پھر بنا لیا تو خیر جی اب دوپہر کے ٹائم جو ہے میں یہ بنا رہی ہوں دوپہر نہیں تقریبا چار بجے کا ٹائم ہو ہی چکا ہے تو میں یہاں پر سپیگٹی بنا رہی تھی اور یہ آج جو ہے نا میں نے اس کے جو مسالے ملتے ہیں نا ساتھ میں بیک پولر کی میں نے آپ کو بتایا ہوئے نا کہ آتی ہیں ہمارے گھر میں سیل کرنے کے لیے تو میں ان سے ہی لے لیتی ہوں تو آج میں نے اس کے ساتھ جو مسالہ آتا ہے نا میں نے وہ بھی اس میں شامل کیا تھا چاومن فلیور میں نے شامل کیا تھا تھوڑا سا تو خیر بہت میزی کی بنی تھی زیادہ نہیں میں نے ایڈ کیا تھا کیونکہ ان کے مسالے بہت تیز ہوتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا پھر آج ایڈ کیا تو خیر اچھی بنی تھی فلیور جو تھا اچھا لگ رہا تھا اس کے بعد جی میں نے سینڈوچیز بنا لیا تھے ہم پر تو سب سے پہلے جو ہے بریٹ پر مایونیز لگانا ہے میرے پاس چکن سپریٹ تھا تو میں نے وہی لگا دیا مایونیز جو تھا وہ ختم ہوا تھا تو پھر میں نے یہی لگایا اس کے بعد میں اس میں وہ فلنگ رکھوں گی جو میں نے تیار کی تھی ابھی تقریبا میں نے ایک سے دو ویڈیو پرانی میری ہوگی ویڈیو جس میں میں نے یہ فلنگ تیار کرنا بتائی تھی تو یہ بھی بہت مزے کی فلنگ جو ہے نا ہوتی ہے آپ وہ ویڈیو بھی جو ہے نا آپ ضرور دیکھیں جا کے بڑی مزے کی یہ فلنگ بنتی ہے تو اس کو ایک دفعہ تیار کر کے چاہے تو فریزر میں رکھ لیں جب بھی آپ کا دل کرے چاہے تو اس سے پراتھا بنائیں سینڈوچز بنائیں کچھ بھی کسی بھی چیز میں آپ اس کو جو ہے نا استعمال کریں بہت زبرجس اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو خیر جی یہاں پر ہمارے سینڈوچز بھی ریڈی ہو گئے شام کا ٹائم تقریبا ہو چکا ہے یہ اور ہزبنڈ صاحب بھی گھر آ چکے ہیں تو پھر میں نے کہا چلو اب جو ہے ساتھ میں جو ہے نا ہم لوگ اپنا ٹی ٹائم انجوائی کرتے ہیں تو آج کل جو ہے بڑا بیٹا گھر پر ہے کیونکہ اس کے پیپر ختم ہوئے ہیں تو وہ آج کل جو ہے زیادہ تر اس کا ٹائم گھر پر گزارتا ہے تو اس لیے ابھی ہمارے ساتھ وہ ہی ہے اور چھوٹا والا بیٹا جو ہے وہ ٹیوشن گیا ہوا ہے اور سپیگیٹی میں نے اس کو کھلا دی تھی تیار ہو گئی تھی تو سپیگیٹی کھلا کے میں نے اس کو جو ہے ٹیوشن بھیج دیا تھا میں نے کہا جب ٹیوشن سے آئے گا تو پھر میں سینڈوچز ریڈی کر کے دے دوں گی تو خیرزی اس طرح آج جو ہے ہم لوگوں نے اپنا ٹی ٹائم جو ہے انجوائی کیا ہے اور بس بہت مزے کے بناتے ہیں آپ لوگ ضرور میری وہ ویڈیو ووچ کیجئے گا جس میں میں نے یہ فلنگ جو ہے سکھائی تھی سامو سے بھی بہت مزے کے بنتے ہیں اس فلنگ سے بہت سی مطلب ملٹی پرپس فلنگ ہے یہ ضرور آپ دیکھیں اور رمضانوں میں اس فلنگ سے بہت فائدہ ملے گا آپ کو تو خیر جی یہاں پر ہم اپنا ٹی ٹائم انجوائی کر رہے ہیں ٹی ٹائم انجوائی کر رہے ہیں مگر ساتھ میں پاس میں ٹی نہیں ہے اس کو میں لے کر آئی ہوں جو بالکل انڈ میں کیونکہ جی پہلے ہم نے کہا کہ کھا پی لیا جائے تاکہ جو ہے اچھائے تھنڈی نہ ہو جائے تو اس کو پھر میں بات میں ہی لے کر آئی بنا میں نے پہلے ہی لی تھی لیکن پھر لے کر بات میں آئی ہوں ایسے ہی ہوتا ہے نا آپ بھی ایسے کرتے ہیں نا تو خیر سی میں نے کہا آپ بھی سوچیں گے جی ٹی ٹائم ٹی ٹائم کہہ رہی ہیں بار بار تو ٹی تو کوئی نظر آئی نہیں رہی ہے جو چلی اب بات کرتے ہیں اس خاص تحفے کی جس کا ذکر میں نے اپنے ٹائٹل میں کیا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا جی یہ خجور ہے اور اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کون سے تحفے کی بات کر رہی ہوں لیکن میں یہ خجور وغیرہ کی بات نہیں کر رہی ہوں جائے نماز ہے خجور ہے پانی ہے اور اتر وغیرہ ہیں یہ وہ تحفے ہیں جو میرے بھائی اور بھابی عمرہ کرنے جب گئے تھے تو وہاں سے لے کر آئے تھے لیکن یہ خاص تحفہ جو میں اب دکھاؤں گی وہ یہ ہے یہ تسبیح کیونکہ میری بھابی نے وہاں پر میرے لئے خاص طور پر گلاف کعبہ پر لگائی اور میرے لئے اس کو رکھا انہوں نے اور یہ انہوں نے مجھے جو ہے نا تحفے میں بھیجی ہے اچھا یہ سارا سامان جو ہے نا ابھی بھائی نے کسی کے ہاتھ میں بھیجوایا ہے ابھی وہ خود تو کراچی نہیں آئے ہیں تو لیکن انہوں نے جو ہے نا یہ تبرک ہمیں جو ہے نا بھیجوایا تو اس لئے اور یہ خاص تحفہ جو جس کا ذکر تھا وہ یہ تھا جی تو میں کہتی ہوں اس سے اچھا تو کوئی تحفہ ہوئی نہیں سکتا نا ہر چیز مل جاتی ہے یہاں پر ہر چیز مل جاتی ہے تو میں کہتی ہوں اس سے اچھا تحفہ نہیں ہو سکتا کوئی تو خیر جی خجوریں بھی بجوائیں بڑے بھائی جن کے لئے بھی اور ہمارے گھر کے لئے بھی اور اس کے علاوہ جی جہاں ہم نے بارٹنی ہیں دینی ہیں میرے سسرال میں یا جس جس کو بھی تو انہوں نے اس کے لئے بھی جو خجوریں بجوائیں اور یہ وہ آب زمزم ہے جو کہ ریاض الجنہ میں دیا جاتا ہے تو جب میری بھابی وہاں گئی تھی نا تو ان کو یہ بوٹل دی گئی تھی ان کو دو بوٹلز ملیں تھی تو انہوں نے ان دونوں بوٹلز میں سے بھی ایک بوٹل مجھے پھیل دی تو جی یہ خاص طوفے ہیں جو کہ میرے بھائی اور بھابی کی طرف سے ہیں اس کے علاوہ جی یہ اتر تھا ایک بچوں کے لئے اور ایک جو ہے ہزمان شہاب کے لئے اور جانماز تھے یہ جانماز بھی میں آپ کو ابھی کھول کر دکھاتی ہوں تو جانماز بھی جو ہے بھابی نے اپنے ہی جیسی جانماز میرے لئے بھی سیم بیسی ہی انہوں نے لی تو ہم دونوں کی جانماز بھی کل سیم تھی تو خیر جی ابھی آپ کو کھول کر دکھاؤں گی تو بس مجھے بہت زیادہ ہوشی ہوئی میرے بھائی اور بھابی نے وہاں پر ہر مقام پر مجھے یاد رکھا اور مجھے ویڈیو کالز کرتے رہے اور مجھے جو ہے نا میں یہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے میں نے وہاں پر بہت سی زیارتیں کی تو یہ میرے لئے بہت خوش نصیبی کی بات ہے اچھا جانماز میں کھول رہی ہوں تو آگے سے اس کی ویڈیو ہی نہیں ہے ویڈیو ہی مطلب کٹ ہو گئی ہے گم ہو گئی ہے تو اس لئے نا مجھے ایک ہی کلپ کو تھوڑا بار بار چلانا پڑا اپنی بات پوری کردنے کے لئے تو پھر میں اب یہ ہے کہ اب دوبارہ سے اس جانماز کی ویڈیو جو ہے بناوں گے اور یہ جانماز جو ہے نا پھر آپ کو میں دکھاؤں گی کیونکہ یہ ویڈیو نا میں نے بہت دن پہلے بنا لی تھی جب یہ سمان آیا تھا یہ سمان بہت پہلے ہی آ گیا تھا جب بھائی اور بھابی جو ہیں عمرہ کر کے آئے تھے اس کے کچھ دن بعد ہی انہوں نے سمان بھی دیا تھا تو وہ خود تو نہیں آ سکے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میری پھوپو جان کا انتقال ہو گیا تھا یعنی میری بھابی کی امی کا تو خیر اس لئے پھر انہوں نے یہ سمان اپنے ایک فرنڈ کے ہاتھ بجوا دیا تھا جو کراچی آ رہے تھے تو اس لئے پھر میں نے اسی وقت جو ہے نا اس کی ویڈیو تو میں نے بنا لی تھی لیکن پھر میں نے اپلوڈ نہیں کی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں ذرا دیر دیر سے ہی اپنے ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں تو یہ کلپ رہ گیا تھا تو میں نے کہا چلو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ دوبارہ جانماز کی ویڈیو پر شیئر کروں گی پھر کسی ویڈیو میں تو اب اجازت چاہوں گی ویڈیو بہت ہم بھی ہو جائے گی تو اللہ حافظ سے بائی بائی